پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے جو وفاق آرمی چیف اور سوبو کے مشترکہ کاوش ہے نیشنل ایکشن پلان میں کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ چھوز فیصلے ہوں وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی جلاس سے خطاب کہا آئی پی پیز نے دس گناہ منافع کمایا پانچ آئی پی پیز سے متعلق گفتو شنید کی ہے اشرافیہ کو ملک و قوم کے لیے احسار کا جذبہ دکھانا ہوگا تمام وزرعیالہ نے اپنا کردار ادا کیا اپکس کمیٹی جلاس میں آرمی چیف جنرل آسمونیر وفاقی وزراء اور وزرعیالہ کی شرکت فارم کپا فورچ اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے جوانو اور افسران کو خیراج تحسین جلاس میں شہدہ کے لیے دعا مغفرت اور فاتحہ خوانی کی گئی کعوش محنت اور سنسیریٹی و پرپس سے الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ استقام کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس میں یقیناً آپ سب کا وفاق کا سوبوں کا انسیوشنز کا آمی چیف کا سب کا اس میں بے پناہ ہے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی عام ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحقام ہو اور سیاسی استحقام ہو اس کے لیے یقیناً آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آج اس معاملے کو بھی ہمیں ایک کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ دوس ایک فیصلے کر کے ہم یہاں سے اٹھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے